ایساً یہ کیا تھا کہ خلا اور طلاق میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں بغیر کسی عوض اور بدلے کے جو طلاق دے جاتی ہے اس کو طلاق کہتے ہیں اور اگر شہر پیسہ لے کر اس کے بدلے میں طلاق دیتا ہے اس کو خلا کہتے ہیں وہ پیسہ جو ہے بعض وقت مہار ہی ہوتا ہے کہ شہر دے چکا ہوتا ہے بولتا ہے مہار واپس کر دو میں طلاق دیتا ہوں یا مہار نہیں دیا بھی تو دولن والے کہتے ہیں لڑکی والے ہم مہار معاف کر دیتے ہیں تمہیں طلاق دے دو یا اضافی پیسے وہ مانگتا ہے بہرحال جو پیسے کے بدلے میں ہے وہ خلا اور بغیر پیسے کے وہ طلاق ہوتی ہے اور ایک قیسن یہ ہوا تھا کہ بچوں کی سالگیرہ منانا کیسا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مسلمین کے ساتھ یہ مشابہت ہے دیکھیں یہ آیت تو غیر مسلمین سے ہے لیکن یہ ایسی مشابہت نہیں ہے جو ان کا کوئی مذہبی علامت ہو مذہبی علامت وہ ہے جس کو دیکھنے کے بعد فوراں ذہن یہ کہے کہ یہ شاید فلا مذہب والا ہے جیسے سلیب گلے میں لٹکا لے کوئی شخص ہارا ہو تو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ کرسن ہیں شاید یہ مذہبی علامت ہوتی ہیں ان کی اور اسی طرح بعض قومی شعار ہوتے ہیں کہ ایسی قومی امتیازی علامت کہ جیسے اسے دیکھیں تو انتقال ذہن کافر قوم کی طرف ہو ان دو کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر ایک مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم ہونے کی بدگمانی پیدا ہونا یا پیدا کرنا یہ غلط ہوتا ہے اور سبب وہی بن رہا ہے اب سالگیرہ جو ہے نہ وہ کسی کا قومی شعار ہے نہ مذہبی شعار ہے تو یہ اس سے ہٹ کر ہیں اور جب ایسی کوئی چیز مسلمانوں میں عام ہو جائے تو بلا کراہت جائز ہے جیسے یہ صوفے پہ بیٹھنا ہمارے مذہب اسلام میں تو زمین پہ بیٹھنے کے ہوتا دسترخان پہ کھانا کھانا آج دیکھیں ٹیبل کرسی پہ کھانا کھا رہے ہیں برش کا استعمال چمچے کانٹے کا استعمال پھر یہ دیگر کپڑے وغیرہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا یہ سب وہی سے آیا ہے تو یہ کیا مطلقا اگر غیر مسلمین کی چیز استعمال کرنا یا ان کے طریقے اختیار کرنا منع ہوتا تو غلط ہوتا اچھا مصدر سالگیرہ منانے پر تو آپ نے فرمایا کیک کی کاٹنے پر زیادہ وہ ہوتا ہے کہ بھئی کیک نہ کاٹیں یہ غیر مذہب غیر مسلموں کا شیوہ ہے کیا آپ فرمائیں بھولاپن ہے پوری تقریب ہی وہ ان کی طرف سے آئیے نہ کہ کیک کاٹنا تو کیک کاٹنے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ جو ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیک کاٹا جاتا ہے اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اس پر نبی کریم کا نام اقدس نہ لکھیں اور اس طرح گمبد خزرہ نہ بنائیں وہ اس کو چاک کرتے ہیں اور چاک کرنے کے بعد وہ بھی کھا جاتے ہیں یہ عدب کے خلاف ہے سادہ رکھ کر کریں تو چلیں ٹھیک اچھا ایک چیز اور مفتی صاحب وہ یہ کہ اکثر چوک پر ہم نے دیکھا ہے کبھی کہیں گمبد خزرہ لگا ہوا ہوتا ہے کہیں خانہ کعبہ بنا ہوا یا کسی اور تو وہاں پر اطراف میں دوسرے جانور وغیرہ کتے وغیرہ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اچھا ہم نے اگر کبھی اعتراض کیا تو لوگ کہتے ہیں آپ تو عقیدے پر بات آ جاتی کہ آپ چینج ہو گئے ہیں کیا آپ فرمایے کہ یہ ایسی کیا خوش عقیدگی ہے کہ زمین پر یا زمین سے تھوڑا تو پر رکھ دیے جائے آتے جاتے ہوئے آپ نے اس کا نام مدینہ چوک رکھ دیا یا کچھ بھی کیا آپ کا یہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں اصل میں یہ جب چیزیں عوام کے پاس چلی جاتی ہیں اور عوام اور علماء میں ہدایت اور رہنمائی کا تعلق کمس کم تھوڑے عرصے کے لیے منقطع ہو جائے تو پھر عوام جو چاہے کرے وہ پھر نہیں باز آتی تو یہ اس طرح وہ تو جیسے آپ کہنے ہیں زمین کے اوپر اب اندادہ کرے روڑ کے کنارے اور اس میں پھر مرد و عورتوں کا اختلاط اس چیزیں اس طرح نہ کیا جائے طغرہ بنانا یا اس کی شبی کسی کی بنانا یہ منع نہیں ہوتی لیکن اس انداز سے زمین پہ رکھنا اور اس انداز سے کہ ہر مطبع کہ گرد اڑ رہی ہے کتے بلی آرے جا رہے ہیں یہ چلے ہیں اگر آپ نے حفاظت بھی کی ہے پھر بھی وہ اس کا ایک وہ اہمیت نگاہوں کے اندر ایک اہمیت کم ہو رہی ہے تو ایسی چیزیں نہ کی جائیں ایک تو انہوں نے پوچھا کہ وہ انڈے پہ بیٹ لگی ہوتی ہے اب وہ چونکہ مرغی کا انڈہ ہے اور مرغی کی بیٹ نجاستیں غلیظہ میں شمار ہوتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ پہلے اس کو آپ دھویں اس کے بعد اوبالیں لیکن اگر اسی طرح اوبال لیا تو پانی تو ناپاک ہوگا ضرور اس کا حکم ہے لیکن جو چھیلیں گے تو انڈے سے جو انڈہ نکلے گا وہ تو صحیح ہوگا اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں اگر وہ پھڑ گیا بعض وقت بائل ہوتے ہوئے پھڑ جاتا ہے تو پھر وہ گویا کہ ناپاک پانی اس میں داخل ہوا اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھیل کے ایک دفعہ اس کو پانی کے انچے رکھ دیں کہ پانی بہ جائے تو پھر یہ انڈہ کھانے کے قابل ہے اور نرسری میں جو پودے ہیں اس پر کہتے ہیں ناپاک پانی چلا گیا تو کوئی بات نہیں کہ ناپاک پانی چلا گیا ہے تو اس کو پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے اس پر تسلسل سے پاک پانی ڈالتے رہے وہ جذب ہوتا رہے گا اور حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا جب اسمیل وغیرہ اس کی یارنگت ختم ہو جائے گی نجاست کی تو بلکل پاک و صاف ہو جائے گا اور یہ تراویی عورتوں کے لئے بھی سنت موکد آئے جیسے مردوں کے لئے ہے دونوں کو پڑھنی چاہیے افتاری اگر دو تین میٹ تاخیر سے کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ مطلب مستحب ہے کہ جتنی جلدی پوسیبل ہو لیکن اگر تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ روزہ کوئی مقروب اغیرہ ہوگا اور اگر چلنے پھرنے میں دشواری ہے نماز کھڑے ہو کر بیٹھ کے پڑھنے میں دشواری ہے تو بلکل کرسی پر پڑھ سکتے ہیں لیکن جیسے ہی صحت ملے تو پھر وہی جیسے جیسے ریایت مطلب کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں صحت کے بعد بھی پڑھتے جا رہے ہیں پھر نماز نہیں ہوگی اور شوہر یہ کہتی ہیں دو شاید مہینے ہوگا چار پائی پر ہیں اگر تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ خود صدقہ فطر لے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو شرع فقیر ہوتا ہے یعنی مالے کے نساب نہیں ہوتا اس پر صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے دے گا تو مستحب ہے منع بھی نہیں ہے لیکن واجب نہیں ہے تو لہٰذا پھر شوہر کا دینا یا اپنا دینا کوئی لازم نہیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مالے لحاظ سے کمزور ہیں شرع فقیر کے درجے میں آتے ہیں تو پھر فطرہ لے بھی سکتے ہیں ایک تو مکہ مدینے میں دیکھیں احکام وہی ہوتے ہیں جو یہاں کے ہیں لیکن چونکہ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ تین صفوف کے فاصلے سے نکل جائیں تو وہاں گنجائش نکلے گی فقہہ کے اس میں دو قولیں ایک میں تو بہت بڑی مسجد کا حکم ہے اور ایک میں کم از کم کسی جگہ کا حاصل ہے ذرا پینتالیس گز آ جائے تو پھر وہاں پہ تین صفوف کے بعد نکل سکتے ہیں یہاں کے لیے بھی یہ حکم ہے یہاں پر بھی یہ حکم ہے یہ بلکل یہ حرج کا چونکہ معاملہ ہے یہاں پہ بھی یہ حکم ہے اور اگر اور بھی کنجسٹ ہیں پھر وہ تین صفوف کے آگے سے بھی نکل سکتے ہیں بہت سارا ہے تو پھر یوں کریں کہ کوئی نکل رہا ہونا تو اس کے سامنے سے آپ بھی اس کی آڑ میں نکل جائیں یعنی وہ آگے سے نکل رہا سب کو دینے روک سکتے تو وہ نکل رہا ہو تو آپ اس کی اس طرف کر کے آپ بھی نکل جائیں آڑ لگا کر کے ورنہ ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اسے ایک قدم اٹھانے میں کیا ہے تو چالیس سال تک وہاں کھڑا رہنا اس قدم اٹھانے سے بہتر محسوس کرتا اس لئے یہ گناہ ہیں اس میں احتیاط کرنے چاہیے بغیر محرم کے خواتین کو شہری حدود سے کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کے ارادے سے سفر کرنا منع ہوتا ہے لیکن اگر کوئی مجبوری کی صورت ہے جسے سفر ارجنٹ کرنا ہے اور محرم ساتھ نہیں ہے تو آج کل جہازوں کے سفر پر امن ہیں مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت ہوگی کہ وہاں سے بٹھا دیا جائے اور یہاں کوئی ریسیف کر لے لیکن جب کوئی مجبوری نہ ہو جسے حج ہے عمرہ ہے یہ کوئی مجبوری کی صورتیں نہیں ہیں اس میں احتیاط کرنے چاہیے ایسی ویسے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں اور ارس میں نکل جائے عورت تو نبی کریم کا فرمانے بہت سخت ہے کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخری دن پر ایمان رکھتی ہو وہ بغیر محرم کے یا بغیر شہر کے تین دن کی مسافت سے زیادہ سفر نہ کرے اب اتنا جب سخت سرکار ارفاظ بیان فرما رہے ہیں تو اس میں بہنوں کو احتیاطی کرنی چاہیے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھنے کی کوئی حاجات نہیں یہ وہ مخصوص دعا ہے سرکار کی وہ اس میں تو ہے لیکن آیت الکرسی آپ بغیر ہاتھ رکھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اگر ہماری سسٹرز کسی کوئی جسے کھانے کے ریسیپیز وغیرہ ڈالتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی آواز اس میں نہ ڈالیں بلکہ ڈب کر لیں آج کل ایسے سوٹ فیس آ رہے ہیں کہ آواز ڈب ہو جاتی ہے وہ ڈالیں اور اپنے ہاتھوں کو حد تل امکان بچائیں کہ ہاتھ نظر نہ آئیں کیونکہ عورت کی آواز میں ایسی ملائمت ہوتی ہے بعضوں کی اور آپ کو پتہ ہے شیطانیت ہر جگہ ہے کہ وہ ملائمت آواز سن کر ہی خامخان آدمی کا دل مائل ہوتا ہے اور اگر ہاتھ خوبصورت سے ہیں اور نیل پالش پہ لگا دی تو پھر اس میں بدنگاہی کے اندیشے ہوتے ہیں اس لئے جتنی احتیاط کر لیں ہماری بہنیں بہتر ہیں